بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹے ویٹامن ڈی کے بارے میں بہت سارا کچھ پڑھ چکی ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایفیکٹ صاف ویٹامن ڈی ڈیفیشنسی ویٹامن ڈی ذروکار سب سے زیادہ کس چیز کے لئے ضروری ہے شاباش جو ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں ان کی گروت ڈیویلپمنٹ سٹریند اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری کون سا ویٹامن ہے ویٹامن ڈی اب فاضل جب آپ کی شادیوں دو سال بعد آپ کا بیٹا پیدا ہو اور اس کی ہڈیاں سال بعد بلکل وہ کمزور سا ہو تو آپ کون سا ویٹامن ڈی اسے کھلائیں گے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لئے کون سا ویٹامن دیں گے ویٹامن ڈی شاباش اور علی کی شادیوں علی کا سال بعد بیٹا پیدا ہو اور اس کی نظر کمزور ہو تو علی آپ اسے کون سا ویٹامن کھلا ہوگے شاباش ہر ویٹامن ایک بہت سارے فنکشن پر فارم کر رہتا ہے لیکن ایک ڈومیننٹ فنکشن ہوتا ہے جس کے لئے اسے موسٹلی یوز کیا جاتا ہے ویٹامن ڈی سپیشلی ٹیتھ فارمیشن بونز فارمیشن سب سے زیادہ اس کا میجر رول ان چیزوں میں ہے اور جو بھی ان چیزوں سے متعلق جب ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی تو جن چیزوں میں اس کا میجر رول ہے تو انہی چیزوں کو وہ سب سے زیادہ کیا کر رہا ہوگا ایفیکٹ کر رہا ہوگا اب بونز بنانے میں اگر اس کا کردار ہے اور جسم میں ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگئی تو کیا چیز نہیں بنیں گی خلیل ہڈیوں کی گروتھ رک جائے گی دانتوں کو کیا ہوگا کیڑا لگ جائے گا کیوٹی فارمیشن ہو جائے گی ہائپو پلاسٹک ٹیتھ ہو جائیں گے یا اگر بیٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے جو دانت بن رہی ہے جو سال بعد بچے کے دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کتنے سال بعد آئیں گے بہت زیادہ لیٹ آئیں گے ہمارا ایک ادھر میرا ساتھ کا پیدا ہوا لڑکا اس کے اب دانت آئیں ہیں پچیس چھبیس سالوں بعد یہ ہوتا ہے بیٹے ایسا تو اس میں کس چیز کی کنن کمی ہوگی وہ بیٹامن ڈی کی گولیاں کھاتا رہا ہے اب ماشاءاللہ اس کے دانت آئیں کسی اچھے اسے گایڈ کیا ہو کسی اچھے ایم بی بی ایس میں بیٹے ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس آب بیٹامن ڈی ڈیفیشنسی سب سے پہلے ہم بیٹے دیکھتے ہیں ریکٹس شاباش ریکٹس کیا ہوتے ہیں عمران ہڈیوں کا کمزور آر آئی سی کے ای ٹی ایس ہڈیوں کا کمزور اور نرم ہو جانا اسے بیٹے کیا کہتے ہیں ریکٹس ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں نہیں وہ اور چیز ہے ڈیفیشنسی آب بیٹامن ڈی میک آز ریکٹس چیلڈرن اینڈ اوستیو میلشیا بیٹے وہ کیا ہوتی ہے جو گنٹھیا ہوتا ہے وہ نا یہ جو مسلز ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں گانٹھے بن جاتی ہیں ان میں درد رہتا ہے وہ ایک اور چیز ہے ہاں جی گلڑ بن جاتے ہیں گلڑ ویسے کہتے ہیں گلے کی بیماری کو دیتا ہوگا کچھ لوگ بیچارے وہ اتنا بڑا بڑا گلہ ہوتا ہے اسے بیٹے انگلش میں بیٹے گائٹر کہتے ہیں میڈیکلی وہ آئیوڈین کی کمی کر کے ہوتی ہے اور اردو میں اسے گلڑ کہتے ہیں ریکٹس is a disease پریمیریلی ڈیو تو ڈیفیشنسی آف ڈائیٹری انٹیک آف ویٹامن بٹ ان ایڈی ان ایڈیکیٹ سپلائی آف کیلشیم فاسفورس اینڈ سن لائٹ میں آلسو پلے آ پارٹ اب بیٹے ایک بندے میں پہلے نمبر پہ تو وہ جو خوراک کھا رہا ہے اس میں ویٹامن ڈ فرض کریں اس کی مقدار کیا ہے ایفیکٹس ویٹامن ڈ ڈیفیشنسی اس میں ویٹامن ڈ ہے ہی نہیں یا بہت کام میں ٹھیک ہو گیا یا دوسرے نمبر پہ ڈی 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 ڈیفیشنسی جو خوراک کھا رہا ہے اس میں کیا نہیں ہے ویٹامن ڈ نہیں ہے پہلی تو یہ وجہ ہو سکتی ہے یا ویٹامن ڈ کھا رہا ہے لیکن وہ ویٹامن ڈ پراپر کیا کر رہا ہے کام نہ کیلشیم کو ابزارب کر رہا ہے نہ فاسپورس کو ابزارب کر رہا ہے تو جس سے بونز نے جو بننا تھا تو وہ پراپر نہیں بان رہی اور وہ جو بنی ہوئی ہے وہ کیا ہوتی جائیں گی کمزور ہوتی جائیں گی نرم ہوتی جائیں گی تو اسے کیا کہیں گے ریکٹس ویٹامن ڈ کی ڈیفیشنسی نویر بیٹے کون سی بیماری پیدا کرتی ہے ریکٹس دی ڈیفیشنسی آ ویٹامن ڈ ریزرٹس انالورڈ کیلشیم لیول ویچ سٹیمولیٹس سکریشن آف پیراثائرائیڈ ہیارمون ویچ ایکس ریسٹور دی پلازم کیلشیم ایٹ دی ایکسپینس آب بون کیلشیم سیرم فاسفیٹ لیول is ڈیکریز to 1 to 2 میلی گرام نارمل 4 to 6 میلی گرام ہونا چاہیے فاسفیٹ لیول due to پیراثائرائیڈ ایکٹیوٹی ریکٹس is also seen clinically when there is a ڈیفیکٹ in the conversion to کیلشی ٹرائیول جلوفکار اگر جسم میں ویٹامن ڈ کی کمی ہو جائے تو پیراثائرائیڈ ہارمون کیا کام کرتا ہے شاباز جب ویٹامن ڈ کی کمی ہوگی تو ہائپو کیلسیمیہ ہو جائے گا پڑا ہے نا بیٹے ہم نے کیونکہ جب ویٹامن ڈ کیا کرتا ہے انٹسٹائن سے کیلشیم کو ابزار کرواتا ہے باہر نہیں جانے دیتا فیسز کے ثروح اور نیفرون میں کیا کام کرتا ہے کیٹنیز میں اس سے بھی ری ابزار کرتا ہے چھوٹے پشاپ کے ذریعے کیلشیم یا فاسفور اس کو باہر نہیں جانے اب ویٹامن ڈ کی کمی ہو گئی تو کیا ہو رہا ہوگا ریکٹس ہو رہا ہوگا بیٹے ویٹامن ڈ کیلشیم کو انٹسٹائن سے ابزار کرواتا ہے جو ہم نے کوئی چیز کھائی پھرز کریں ہم نے چھولے کھائے چنے کھائیے کارے رنگ ان میں کیلشیم ہوتا ہے یا جو بھی خورا کھاتے ہیں اکثر میں کیلشیم ہوتا ہے تو ویٹامن ڈ جب ہم نے کھایا وہ میدے سے پاس ہو گیا انٹسٹائن میں اسے ابزار کروا دیتا ہے انٹسٹائن کے پر ہوتی ان میں ابزار لیکن یہ ویٹامن ڈ کیا کرواتا ہے کیلشیم کو نیفرون میں ری ابزار کروا دیتا ہے لیکن اب ہو گئی ہے جسم میں ویٹامن ڈ کی دیفیشن سی کیلشیم جو انٹسٹائن والا وہ کیا ہوگا فیسز کے ثرو باہر اور جو لیکڈ فارم میں ہے وہ کیلشیم کیڈنی کے ثرو کہاں سے چلا جائے گا یورین کے ثرو باہر اب جب جسم میں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہوگی تو پیرہ تھائیرائیڈ ہارمون کیا کرے گا ویٹامن ڈ کو آرڈر کرے گا بھی کیا کرو اس کی کیلشیم کو مزید وہ کرو اب زار کرو اب کیلشیم تو اب زار ہو زبردست جلوکار تو بونز کو ریزارب کر دے گا ایک ہوتا ہے ری ابزارب جذب کرنا ابزارب ایک ہوتا ہے ریزارب جو ہم نے فیٹل ریزاربشن پڑی تھی بونز کو وہ پگلا کے وہ جو کیلشیم ہوگا اسے بلڈ میں ڈال دے گا تو اس سے بیٹے بون کیا ہونا شروع ہو جائیں گی رکٹی بون بننا شروع ہو جائیں گی وہ نرم نازق بون بنیں گی وہ جو جس طرح ہڈی سخت ہے جو ہم مارتے ہیں اگلے کے دانت توڑ دیتے ہیں تو وہ ماریں گے اپنا کیا ہو جائے گا ہاتھ ہی وہ بہت سارے لوگ وہ مکہ مار دیتے ہیں جوش میں آکے وہ پھر اس طرح کر کے بیٹھے ہوتی ہیں کہتے ہیں اب باتو آمیں